بسم اللہ الرحمن الرحیم منظر ایک بہت نیک اور ہمدرد لڑکی تھی اس کے نزدیک ہر وہ انسان جو ڈاکٹر تھا اس کا آئیڈیل تھا اسے وہ کہانی اور ڈرامے بے حد اٹریک کرتے تھے جس میں ڈاکٹر کا مرکزی کردار ہوتا اممہ اس کے جنون سے آگاہ تھی تب ہی انہوں نے اسے انٹر کی تعلیم دلانے کا پختازم کر لیا جیسے انٹر کے امتحانات ہوئے وہ بہترین نمبروں کے ساتھ پاس ہوئی اممہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا اور اس کا میڈیکل میں داخلہ کروانے کی اب تیاریاں شروع کر دی تھی ان کاموں میں بھی ہمیشہ کی طرح امجد آگے آگے تھا امجد منظر کا چچا ذات تھا وہ پروسپیکٹس لیے ہوئے تھا ایڈمیشن فارم فل کیا اور کالج میں اس کے ساتھ خود ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا رہا اس وقت بھی وہ اس کے فارم پر لگنے والی فوٹو سٹوڈیو سے لے کر آیا تو اممہ نے منظر کو اس کے لیے چائے بنانے کے لیے دڑا دیا اممہ تصویریں تو دیکھ لیں آپ کو کیسی لگی ہیں اممہ کہنے لگی میں دیکھ لیتی ہوں امجد بجارہ تھک ہار کے آیا ہے تمہارے پیچھے اس کو چائے بنا کر دو پہلے اممہ تصویریں دیکھنے لگی تو وہ چائے بنانے چلی گئی ابھی کھولتے پانی میں پتی ڈال ہی رہی تھی کہ اس کی نظر امجد کو دیکھ کر حیرانی سے بولی آپ یہاں کیوں آگئے ہیں بس میں جائے لا ہی رہی تھی مجھے ماف کرنا تو میں میری وجہ سے ڈانٹ پڑی یہ لو دیکھ لو تصویریں اس نے اس کی طرح تصویریں بڑھاتے ہوئے کہا وہ بے ساختہ ہز پڑی ارے یہ بھی کوئی ڈانٹ تھی اممہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ ڈانٹ لیتی ہیں میں برا نہیں مناتی کون سا غصے میں کہتی ہیں اس کے ہاتھ سے فوٹوز لے کر ان پر ایک نگار ڈالتی وہ ہمیشہ کی طرح اپنی سادگی بھرے انداز میں بولی ہاں تم بہت اچھی بچی ہو ویسے بھی اچھی آئی ہیں میری صرف تصویریں اچھی نہیں آئی ہیں میں بھی بہت اچھی ہوں یہ بھی اممہ ہی کہتی ہیں وہ کھل کھلائی امجد اس کے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگوں سے نظریں چھرانے لگا چلو اس سے پہلے اممہ کہتی تھی آپ سے میں کہہ دیتا ہوں تم ہو ہی بہت اچھی اس کا لحظہ بھاری ہوا کہنے لگی تمہارا بیٹک سکول کیسا چل رہا ہے امجد بیٹک سکول کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ غریب بچوں کے لئے قائم کر چکا تھا جس میں غریب اور مزدوروں کے بچوں کو نہ صرف مفت تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ساتھ ساتھ پیسے بھی دیے جاتے تھے تاکہ ان کے والدین ان کو تعلیم سے محروم نہ کریں کہ ان کے بچے دہاری لگا کر کچھ پیسے کمائیں وہ بہت اچھا جا رہا ہے میرے دوست بھی اب میرے اس پروجیکٹ میں شامل ہو گئے ہیں پہلے چند بچے تھے مگر اب تو بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے وہ خوش ہو کر بتا رہا تھا اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ تم اپنی تعلیم پر بھی توجہ دو وہ معتبرانہ مشورے دے رہی تھی امجد کی آنکھوں میں شوخی اتر آئی ورحال فلحال تو میں تم پر توجہ دے رہا ہوں ان گلابی کپڑوں میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو تم پلیز جلدی سے بڑی ہو جاؤ تاکہ میں اپنی فیلنگز تم سے شیئر کر سکوں اسے دیکھتے ہی وہ سوچنے لگا اس کی نگاہوں کو محسوس کیا تو بے چینسی ہو گئی امجد اسے کب سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے دل سے پسند کرتا ہے اسے اپنی جیون ساتھی بنانا چاہتا ہے لیکن پھر اس کی معصومیت اور نادانی دیکھ کر سمجھ جاتا کہ ابھی یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے شاید اسے تھوڑا اور بڑے ہونا دینا چاہیے کالیج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تو پڑھائی کی ذمہ داری اور بڑھ گئی وہی اس کی ایک اور لڑکی سے دوستی ہو گئی نسرت کا تعلق بہت اچھے گھرانے سے تھا ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ اسے اپنی برٹے پارٹی میں انوائٹ کر رہی تھی بلاوے پر اسے منع بھی نہیں کر سکیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے لیکن نسرت کی برٹے میں جانا بھی منعزہ کے لیے اس قدر آسان نہ تھا اچھا خاصا خرچہ نکل آیا تھا برٹے میں پہننے والے سوٹ کا خرچہ الگ اور پھر نسرت کے لیے گفٹ کا بندوبست کرنے میں الگ خرچہ اس کے پاس نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا تھا اور نہ ہی جوتے نسرت ایک امیر گھرانے سے تھی اس لیے اس کے سامنے اسے کچھ تو بھرم رکھنا ہی تھا ابھی وہ ان سوچوں میں گم آگے کتابیں پھیلائے بیٹھی ہی تھی کہ امجد نے دروازے پر دست دی کیا میں اندر آ سکتا ہوں ہاں آ جاؤ اس نے دیمیج سے لہجے میں کہا شاید وہ ابھی بھی اسی پریشانی میں کھوئی نہیں تھی امجد کے پوچھنے پر بتانے لگی کہ اس کی دوست بہت امیر ہے وہ اس کی اس نادانی پر ہنس دیا ارے پگلی یہ بھی کوئی بات ہے اسے ضرور تحفہ دو مگر اس کی حیثت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق جد تمہیں اچھا لگے دے دو لازمی تو نہیں ہے کہ گفٹ مہنگا ہو ویسے بھی لوگ گفٹ کی نہیں ان کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں اس کی بات سن کر اسے کچھ سہارا ہوا تھا وہ خوشی سے اٹھی اور علماری سے اپنے کچھ سوٹ نکالنے لگی آدشی گلابی رنگ کا اس نے سوٹ نکال کر سامنے لگ دیا جس کے دوپٹے اور دامن پر خوبصورت سی لیس لگی نہیں تھی یہ سوٹ اممہ نے پچھلی ایک پر اسے خود نیار کر کے دیا تھا یہ بہت اچھا ہے گلابی رنگ ویسے بھی تم پر بہت ججتا ہے سب میں نمائی لگو گی امجد کے لہجے میں ایک بار پھر سے بھاری پن اتر آیا تھا جو اس کے جذبوں کی سچائی بیان کر رہا تھا امجد کی بات کا اسے تب یقین آیا جب نسرت کی بردے پارٹی میں سب کی نظریں اس پر جمین نہیں تھی تقریب میں نسرت کا خالہ ذات بیٹا ڈاکٹر اسفن یار اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ حال ہی میں ڈاکٹر کی تعلیم اکمل کر کے وطن واپس لوٹا تھا منظر کی منمونی صورت دیکھ کر اس کا دل پیگل گیا تھا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھیں جا رہا تھا منظر کو بھی یقین آ رہا تھا کہ امجد نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا ڈاکٹر اسفن یار خود بھی اچھی پرسنالیٹی کا تھا مگر اس کی نگاہوں کا وہی مرکز ٹھہری تھی وہاں تقریب میں بھی بہت سی حاصدانہ اور رشک آمیز نظریں اس کا گھیراو کرنے لگی تھی نظر بتا رہی تھی کہ آپ کو ڈاکٹر اسفن یار اس کے قریب آ کر بولا گویا وہ اپنا تارف اس سے کروانے میں خاصے دلچسپی رکھتا تھا جبکہ وہ نروس ہو رہی تھی جی یہ تو ہے ڈاکٹر اسفن یار نے جھجک دیوے لہجے میں کہا مجھے تو آج سے قبل اتنی خوبصورت لڑکی نہیں ملی اس نے ہلکی مسکراہت کے ساتھ شرارت سے کہا اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا نجانے کیوں وہ اتنا خوش ہو رہا تھا پھر اس قدر سنجیدہ ہو کر بولا اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں وہ نروس ہو کر رہ گئی اور اسے دیکھتی رہی اگر میں آپ کے ہاں اپنا پروپوزل بھیجبا دوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا اصل میں میں تو ایسا ہی ہوں اچانک مگر پائیدار فیصلے کرتا ہوں آپ کو پہلی نگاہ میں دیکھ کر ہی میں نے پسند کر لیا ہے آپ میرے دل میں ادھر گئی ہیں مجھے میرے دل نے آگاہ کر دیا ہے کہ آپ ہی وہ لڑکی ہیں جس سے میں شریک حیات بنا کر خوش رکھ سکتا ہوں مجھے آپ کی خوبصورتی سے بھی زیادہ معصومیت نے اٹریک کیا ہے وہ کتنے اتمنان سے حال دن کہہ رہا تھا اور وہ اتنی نروس ہوئی تھی کہ گبراہٹ میں وہاں سے اٹھ گئی وہ اسے ایک مزاق سمجھ رہی تھی امیرزادے ایسے ہی تو ہوتے ہیں قریب خوبصورت لڑکیوں سے اس طرح کے مزاق کر جاتے ہیں مگر یہ کیا اگلے چند دنوں میں تو ڈاکٹر اسفن یار نے اس کے گھر میں رشتہ بھی جواب بھی دیا وہ دنگ رہ گئی تھی کیا خواب اتنی جلدی بھی پورے ہو جاتے ہیں اس نے حیرت سے سوچا اور پھر ایک میران سے مذکرہ دی ڈاکٹر صاحب کا رشتہ اس کی امہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا اتنے بڑے گھر کا خوبصورت پڑا لکھا لڑکا تو پھر بھلا وہ کیوں انکار کرتی یوں ایک مہینے کے اندر اندر ہی بات پکی ہو گئی اور منگنی کی تاریخ تیہ کر دی گئی یہ منگنی سے کچھ دن پہلے کی بات ہے جب بجھے ہوئے چہرے اور سخ آنکھوں کے ساتھ بہت دنوں کے بعد امجد ان کے گھر آیا تھا اس کے جذبات سے بے خبر وہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی امجد کیا تم بیمار ہو اب تو یہ بیماری عمر بھر شاید جان نہ چھوڑے وہ پریشان ہو گئی کیا ہو گیا ہے امجد خدا نہ کرے کہ ایسا ہو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیسا بھی رہوں جی ہوں یا مروں اس نے تھوڑے ناراض لہجے میں کہا کیسی باتیں کرتے ہیں امجد بھلا تمہاری تکلیف سے مجھے دکھ کیوں نہیں ہوگا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم نے یہ کیوں کیا جانتی تھی نا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے تم نے محبت پر دولت کو ترجی دی ہے اسے دیکھ کے لگتا تھا وہ کسی بھی پل رو پڑے گا یہ کیا کہہ رہے ہو تم وہ موپے ہاتھ رکھ کے دو قدم پیچھے ہوئی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اس انتظار میں رہا میں اس انتظار میں رہا کہ تم اپری تعلیم مکمل کر لو کچھ سمجھدار بھی ہو جاؤ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم تو بہت بڑی ہو چکی ہو اتنی سمجھ آگئی ہے تمہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا تھا جبکہ وہ امیر زادہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا منظر کا چہرہ سرک پڑ گیا چھپ ہو جاؤ مجھد وہ زور سے چیخی یہ ہے تمہیں میری ذات سے آگاہی اوپر سے دعویٰ بھی محبت کا ہے اس کے لہجے میں تنز اتر آیا تھا تو پھر اور کیا کہوں وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا مجھے ڈاکٹرز بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ دکی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں جب اببہ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے تھے تب میں نے بھی ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر ڈاکٹرز فنڈیار تو بہت ہی قابل ہیں انگلنڈ سے تعلیم حاصل کی ہیں بگر پاکستان واپس آ گئے ہیں اپنی مسیحائی سے لوگوں کے دکھ درد بانٹنا چاہتے ہیں اب اگر قسمت سے مجھے ایسا شوری کے حیات مل رہا ہے تو پھر میں کیوں انکار کروں میں اسے خوشبختی کیوں نہ جانوں وہ بولتے بولتے اکدم رک گئی اور امجد دکھ سے ہنس پڑا ہنس صحیح کہتی ہو میں نے تمہیں بتایا ہی کب تھا مگر تم نے دیکھا بھی نہیں جو میں محسوس کرتا تھا وہ تم نہیں کرتی تھی میں جو کام کر رہا تھا وہ بھی تو بہت خاص تھا تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا تھا وہ بھی ان لوگوں کے بچوں کو جنہیں تو ڈاکٹر بھی چیک کرنا پسند نہیں کرتے وہ بہت ٹوٹ گیا تھا وہ جھل آواز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور گھر سے نکل گیا اس کا میڈیکل کا دوسرا سال تھا جب ڈاکٹر اسفن یار نے اچانکی شادی کا مطالبہ کر دیا وہ سخت پریشان ہو گئی لیکن میری پڑھائی وہ تو بعد میں بھی ہو جائے گی میں تمہیں پڑھنے سے نہیں روکوں گا اممہ نے کہا مگر اس کی الجن دور نہیں ہوئی فون پر ڈاکٹر اسفن یار نے سمجھایا بھی تھا مگر وہ پھر بھی پریشان تھی اس روز اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا آیا کہ کالیج سے واپسی پر ڈاکٹر سے روبرو بات کرنے ہسپٹل چلی آئی ریسیپشن پر اپنے بارے میں بتا کر وہ کنفیوز ہی بیٹھی رہی اسے اندر بلانے کے بجائے ڈاکٹر اسفن یار خود اس کے استقبال کو اپنے آفس سے باہر آئے تھے آپ اور یہاں خیلیت چائے اور کھانا تیار کروایا اور اسرار سے کھلایا بھی ادھر ادھر کی باتیں کی وہ تو جیسے مقصد گھولی گئی تھی نرم گفتگو مہربان اور شفیق اسے قدرت کے اس انتخاب پر رش کانے لگا سوچنے لگی بھلا امجد کیا جانے کے میں نے کیا پایا ہے جب وہ اپنے مریضوں کے زخموں کو دیکھتے ہوں گے تو بیمار ان کے ہاتھوں کی نرمی اور آنکھوں کی مہربان تاثر سے ہی اپنی تکلیف بھول جاتے ہوں گے میں بھی ڈاکٹر بن گی بلکل آپ کی طرح وہ بے خیالی میں کہ گئی اور وہ زور سے ہسنے لگے انشاءاللہ ضرور وہ بھی ان کے ساتھ مسکرہ دی پھر اچانک ہاسپٹل کا پرسکون ماحول ایک دم چیخ و پکار سے پھر گیا دوڑتے قدموں کی آہٹی اور افرا تفریق کیا ہوا وہ ایک دم خبر آ گئی اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اسفنڈیار جواب دیتے دروازہ ایک دھار سے کھلا اور ایک بدحواس نرس کی شکل نظر آئی وہ ڈاکٹر اسفنڈیار کو ایک سکول میں ہو جانے والے خطرناک بہم دھماکے کے بارے میں بتا رہی تھی دھماکے میں بہت سارے بچے ہلاک ہو چکے تھے اور کافی سارے زخمی بھی تھے بچے زخمی اور اساتسہ ایمبولنس پر ڈال کے ہاسپٹل لائے جا رہے تھے ایمبولنس کی کان کو بھارتی ہوئی آواز یہاں تک بھی آ رہی تھی اس کی نگاہ کھلے دروازے سے سٹریچر پر پڑے زخمی حالت میں آپریشن تھیٹر کی سمت لائے جانے والے بچے پر پڑی خون میں ڈوبا ہوا قرب آلود ماسوم بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے وہ چلا رہا تھا یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی گئی تھی ابھی وہ یہ سب سوچی رہی تھی کہ ڈاکٹر اسفنڈ یار نرس پر چلانے والے انداز میں بولا مس شمسہ کیا آپ کو میری پرائیویسی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے آپ نے کیا باہر ٹیگ نہیں پڑا کیا آپ کو نظر نہیں آتا آپ کے اندر تو ذرا بھی ایڈکیٹس نہیں ہیں پدا نہیں آپ یہاں تک کیسے آگئیں منظر نے بھی یقینی سے ڈاکٹر اسفنڈ یار کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے شکت نرمی اور ہلاوٹ مٹ چکی تھی اس کی جگہ کرختگی اور حکارت نے لے لی تھی ساری سر وہ بم بلوسٹ ہوا ہے اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو نرس کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی یہاں تو ہر روز جانے کتنے بوم بلوسٹ ہوتے ہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا اب ہم اپنی ساری زندگی قربان کر دیں کیا ہماری کوئی زندگی نہیں ہے اور ہمیں زندگی پر کوئی حق نہیں ہے سر ہم خدمت خلق پر ہی جیتے رہے ہیں تفاہ ہو جاؤ یہاں سے نرس اپنا متغیر سا چہرہ لیے دروازہ بند کر کے پلٹ گئی منظر کھڑی ہی کھڑی رہ گئی دروازہ بند ہوا آہو پکار شور شرابہ بھاگ دور دروازے کے پار رہ گئے کمرے کا ماحول ایک کم پھر پر سکون ہو گیا اسفند یار کے بھی آساب معمول پر آ گئے اس نے پھر سے کرسی سنبھال کر مسکرا کر اسے دیکھا آپ کھڑی کیوں ہو گئی ہو منظر بیٹھئے نا ان کا لہجہ وہی حلاوت سے بھرپور تھا ڈاکٹر اسفند یار کہنے لگے اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی کے فورن بعد اگلنگ چلا جاؤں گا بہت مشکل زندگی ہے یہاں کی جسے کم از کم میں برداشت نہیں کر سکتا بندہ کیا اپنی مرضی سے زندگی میں نہ گزارے منظر نے اسے بہت سرد نظروں سے دیکھا وہ اب سنبھل چکی تھی منظر نے اسے حکارت اور تن سے دیکھا اور اٹھ کر چل دی ارے آپ کہاں جا رہی ہیں یہ سب کچھ تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے میں کچھ دیر میں آپ کو خود ڈراب کرنے چلوں گا آپ بیٹھئے ان کا پھر صرف وہی روپ تھا جس سے وہ دھوکہ کھا گئی تھی معاف کیجئے گا اسفندیار صاحب میں روپ نہیں سکتی اس نے جواب سرد مہری سے دیا تو ڈاکٹر اسفندیار نے پھر سے سمجھے بغیر کندے رچکا دیئے چیک ہے تو چلیئے میں آپ کو ڈراب کر دوں نہیں اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے اس نے روٹھے انداز سے کہا اور قدم بڑھا دیئے ارے تکلیف کیسی یہ تو این سعادت ہوگی وہ ہنس کر کہتے کہتے اس کے پیچھے آتے ہوئے بولیں منظر نے رکھ کر اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور پھر بولی سعادت آپ پر یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا آپ کو تو اس لفظ کے معنی بھی معلوم نہیں ہے پل بھر میں اسے اجنبی کر دیا تھا ڈاکٹر اسفندیار ایک دم کھٹک کر رہ گیا اسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا آخر وہ اچانک ایسے کیوں کہہ رہی تھی وہ اسے بغیر کچھ سمجھائے گھر واپس لوٹ گئی اس بات کا مطلب اسے تب سمجھ آیا جب بزریاہ ڈاک منگنی کی انگوٹھی اور دوسری چیزیں ان تک پہنچیں وہ تل میں لاتے ہوئے اس کے گھر تک آئے کیا مطلب ہے ان سب کا اس نے اس کے انگوٹھی اس کے سامنے پٹک کر بولا انگوٹھی اور سامان کی واپسی کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے یہ کیا بدتمیزی ہے وہ بھڑک کر چلائے تھی یہ بدتمیزی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اپنا دفاع ہے میں آپ کو مسیحہ سمجھ کر آپ سے عقیدت لگا بیٹھی تھی مگر آپ تو کیا نکلے تم سمجھتی کیا ہو خود کو ڈاکٹر اسفن یار قدر چلاتے ہوئے بولے تمہیں کیا لگتا ہے تم کوئی ہور پری ہو ارے تمہارے جیسی لاکھوں میرے قدموں میں گری پڑتی ہیں مگر انہیں مو بھی نہیں لگاتا تو ٹھیک ہے انہیں میں سے آپ کسی اور کو مو لگا لیں میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے سکون سے کہا اور وہ دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے آج اس بات کو پانچ سال گزر چکے ہیں منظر ڈاکٹر بن جانے کے بعد غریب اور نادار بچوں کی خدمت میں مصروف ہے اس کی شادی بھی امجد سے ہو گئی تھی اس کا بیٹا تین سال کا ہے امجد اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے منظر اب امجد کی واقعی سے اس کے جذبے کی قدر کرتی ہے ڈاکٹر اسفند یار سے بھی وہ اسی وجہ سے متاثر تھی کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے تھے امجد سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنی عظیم لڑکی ہے جس کے دل میں انسانیت کا بے پناہ درد چھپا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ امجد اس کے ٹھکرائے جانے کے باوجود اس سے بدگمان نہیں ہوا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ نے آج کی کہانی سے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا اگر آپ کو ہماری کہانی اچھے لگے تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا حصار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور اگر آپ نے میری کہانی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ